گوالیر سے ایک حیران کر دینے والا ماملہ سامنے آیا ہے یہاں ہیمانشو راوت نام کے ایک شخص پر ریپ کا ماملہ درج ہونے کے بعد اس نے کچھ ایسا کیا جس کی امید کسی کو بھی نہیں تھی ہیمانشو گرفتاری کے در سے اپنی ہی شادی میں برات چھوڑ کر فرار ہو گیا جی ہاں دراصل ہیمانشو چار سال پہلے جب گوالیر میں پڑھائی کر رہا تھا تب اس وقت اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی دونوں پہلے اچھے دوست بنے پھر دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا ان چار سالوں میں ہیمانشو نے کئی بار لڑکی کے ساتھ ریپ کیا اور پھر شادی کسی دوسری لڑکی سے کرنے جا رہا تھا اس دوسری لڑکی سے ہیمانشو کی شادی سوم بار دو مئی کو ہونی تھی اس بات کی بھنگ جیسے ہی ہیمانشو کی گرل فرنڈ کو لگی تو اس نے ہیمانشو کے خلاف ریپ کا ماملات درش کروا دیا اس کے بعد ہیمانشو اپنی گرفتاری سے اس قدر ڈر گیا کہ وہ اپنی شادی میں برات لے کر منڈب ہی نہیں پہنچا ہیمانشو کے نا پہنچنے پر شادی کینسل ہو گئی لیکن ہیمانشو کی مصیبتیں یہاں ختم نہیں بلکی اور بڑھ گئی کیونکہ ہیمانشو جس سے شادی کرنے والا تھا اس کے پریوار نے بھی ہیمانشو کے خلاف دھوکہ دڑی کا کیس درش کروا دیا اس پورے ماملے پر سی ایس پی ویجے بھدوریا نے کہا کہ آروپی کے خلاف کیس درش کر لیا گیا ہے اور بہت جلد اسے گرفتار کر لیا جائے گا بیورو ریپورٹ کرائن تک موسیقی